اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 20 سٹار نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ اسامہ آج بات کرتے چلیں تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بات کی تھی کمیونکیشن سکلز اور کیسے اپنی کمیونکیشن کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں ہی فردر آپ کو بتائیں گے دیکھیں ہم جب کسی بندے سے بات کرتے ہیں کسی کمیونکیٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مختلف رکاوٹیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں جیسے کہ کسی قسم کی آواز کوئی ذہنی پریشر تو اس وجہ سے آپ کی کمیونکیشن صحیح نہیں ہو پاتی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کمیونکیشن میں سے کون سے بیریئرز ہیں جو کمیونکیشن کو پورا نہیں ہونے دیتی یا ان میں رکاوٹ بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں سب سے پہلا جو بیریئر ہے وہ ہمارے پاس ہے فیزیکل بیریئر جس میں آپ کی آجاتی ہے نوائز یا دوسرے بندے کا فردر ہونا اس میں ہم بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں اپنے دوست سے یا کسی اپنی فیملی ممبر سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار فون سویچ آف نہ ہونے کی وجہ سے کال آ جاتی ہے جس سے وجہ سے اگلا پرسن ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی کمیونکیشن پر بلکل بھی یا کچھ دیر تک اس سے دور ہو جاتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے وہ کال کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کو پروپر سمجھ نہیں پاتا یا کبھی کبھار آپ دیکھیں ایک روم میں اگر جہاں ایکو ہو رہا ہے یا تو اگلا پرسن آپ سے دور بیٹھا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بات کر رہے ہوتا ہے یا وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ صحیح طرح نہ یا تو سن پاتے ہیں نہ یا بول پاتے ہیں کیونکہ ایکو کی وجہ سے آواز زیادہ گونج بھی سکتی ہے اور اگر دور ہونے کی وجہ سے آواز کم ہو سکتی ہے جو کہ اس کو سمجھ نہ ہے اور وہ کچھ ورڈز یا کچھ بات جو آپ لائن بول رہے ہیں وہ سمجھ نہ پائے تو یہ ہوتا ہے فیزیکل بیریئر تو اب ہم دوسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا دوسرا بیریئر ہے وہ ہے سائیکولوجیکل بیریئر جو ہے ایک نفسیاتی بیریئر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن جیسی بیماری سے یا سٹیج فیر جیسی بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں وہ بولتے ہوئے گھبراتے ہیں ان سے کچھ قسم قسم کا بولا نہیں جاتا اس وجہ سے یہ بیریئر بنتا ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ جو ایسا مریض جو ایک کسی ذہنی بیماری سے گزر رہا ہو تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا یا تو سٹمر کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ پروپرلی نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک اسم کا بیریئر ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل بیریئر کہتے ہیں کیونکہ جو بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگز صحیح طرح کنوے نہیں کر سکتا اسرے پوائنٹ کے ہم بات کریں تو وہ ہے ایموشنل بیریئر ایموشنل بیریئر کیا ہوتا ہے کہ جذباتی رکاوٹ ہوتا کیا ہے کہ لوگ خوشی غمی انسان جو ہے وہ اس پہ بہتر ہاں کے جذبات ہوتا ہے کبھی وہ خوش ہوتا ہے کبھی وہ غصے ہوتا ہے کبھی وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے تو اس بارے میں جب اس ٹائم میں آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو ہوگا کیا ہے اگر وہ خوش ہیں تو وہ ایک آپ کو اچھا ریپلائے دیں گے اگر وہ نراز ہیں تو وہ ایک ٹانٹ دیں گے تو اس وجہ سے بھی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جو اگلا پرسن ہے آپ اسے کس قسم کی بات کرتے ہیں اگر وہ غم میں ہیں اس کے کوئی غم کے حالات ہیں اور آپ اسے کوئی خوشی کی بات کریں تو شاید کی بات ہے وہ اس کو صحیح طرح سمجھ نہ پائے اس کو وہ ٹانٹ لگیا اس کو وہ کوئی ایسی بات لگے کہ یار نہیں یہ میرے فیلنگز کے ساتھ مطلب مجھے فیلنگز کو میری خراب کر رہا ہے یا میری فیلنگز کو ہٹ کر رہا ہے مجھے افینڈ کر رہا ہے تو ایسا وہ سوچ سکتا ہے اور اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے اس وجہ سے آپ کی کمیونکیشن بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کی کمیونکیشن میں بھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے وہ صحیح طرح آپ کی بات کو پروپر نہیں سمجھ پائے گا اب ہم کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے بعد جو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ بیریئر ایٹیٹیوڈ بیریئر جو ہے وہ اس طرح کا بیریئر ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا ایٹیٹیوڈ کو بہت سے لوگ ایگو کی قسم دے دیتے ہیں کہ یہ ایگو ہے دراصل ایٹیٹیوڈ میں صرف ایگو ہی نہیں ہوتا ایٹیٹیوڈ میں آپ کا کریکٹر بھی ہوتا آپ کی پرسنیلٹی بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہمارے ہاں ایٹیٹیوڈ کو ایگو سے جج کرتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کو ایگو کہتے ہیں جبکہ یہ دونوں الگ ٹامز ہیں ایٹیٹیوڈ ایک الگ ٹام ہے ایگو ایک الگ ٹام ہے تو ہم بات کرتے ہیں ایٹیٹوڈ کے ایٹیٹوڈ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں زیادہ گھل ملنا پسند کرتے ہیں لوگوں کو ایکسٹرو ورڈ کہا جاتا ہے جو کسی قسم کی شنمندگی یا کسی شرم یا شائع نہیں ہوتے بلکہ اگلے بندے سے بات کرنا میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کا جو ٹاکنگ سکیلز ہوتے ہیں وہ بڑی بہتر ہوتے ہیں وہ ایزی لی اگلے بندے سے بات کرنا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اندر بہت زیادہ شائعنیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے جن کو ہم انٹرو ورٹس کہتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں بکس پڑھنا ویڈیو گیمز کھیلنا ان لوگوں کے لیے بھی کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس بیریئر میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ جو لوگ انٹرو ورٹ ہوتے ہیں جو خود میں مگن رہتے ہیں وہ کسی سے بات نہیں کر پاتے جلدی سے اس وجہ سے ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پروپ پر نہیں ہو پاتی جس وجہ سے ان کو بڑے نقصان ہوتے ہیں اب ہم آخری بات کریں گے اپنے پانچوے ٹاپک پر جو ہے لنگویسٹک بیریئر یعنی لسانی بیریئر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک سکول میں پڑھتے ہیں تو یا کسی کالیج میں ہوتے ہیں تو بہت طرح کے الگ الگ قسم کے الگ الگ زبانوں کے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ الگ الگ ایریا سے بلانگ کرتے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی جو کمفرٹیبل ٹنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ پنجابی بولنے میں زیادہ خوشیار ہوتے ہیں کچھ لوگ سرائی کی بولنے میں ان کو سرائی کی زیادہ چی بولنے آتی ہے تو اس وجہ سے یہ چیز بھی ایک کمیونیکیشن جو ہے بیریئر بناتی ہے کیونکہ اب ایسے اگزیمپل لے لیں کہ اگر ہم ایک ایسے اگزیمپل لے لیں کہ میں جب جس سکول میں پڑتا تھا اس سکول میں زیادہ تر لوگ پنجابی بولنے والے تھے میں صرف واحد تھا جو زیادہ اردو بولا کرتا تھا جس کو اردو سمجھا جب وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے تھے مجھ سے بات کرتے تھے تو مجھے کچھ باتیں تو ایسی تھی بلکل اوپر سے گزر جاتے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ انہوں نے کیا بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے پنجابی نہیں آتی جب آپ نے اپنی کمیونیکیشن بلکل پروپ فرین ایک افیکٹیف کرنے ہوتے تو لازمی ہے کہ جو زبان اگلے پرسن کو کمفرٹیبل ہو آپ ہمیشہ اسی ہی میں بات کریں تاکہ وہ ایزی لی آپ کی بات کو سمجھ سکے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک گریٹ فاسفر ارستو نے یہ بات کی تھی کہ انسان جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے انسان پر یعنی کہ ایک انسان اکیلہ سروائیو نہیں کر سکتا اس کو کسی نہ کسی انسان ایک ہی چیز پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اگر اس نے زندگی گزار نہیں ہے تو اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ کمیونیکیشن ایک ایسا ایکسپیکٹ ہے لائف کا جس کے وجہ سے آپ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کر سکتے زندگی کو بہتر کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلے پروگرام میں اب جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے شکریہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو یا کسی قسم کا جو انفرمیشن چاہیے ہو کسی ٹاپک پہ تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں اس کو بھی اچھے سے آپ کو لوگوں کا ایکسپلین کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی کچھ نہ کچھ آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں تو لازمی مجھے بتائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے